علام اکبال لکھتے ہیں ہر کوئی بیوست زو بیتن آسانی ہے تم مسلمہ ہو کیا یہ اندازہ مسلمانی ہے حیدری فقر ہے ندولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے تم معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر تم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر اب میں بلا تاخیر دعوت سخم دینا چاہتا ہوں محترم جناب فضلت الشیخ حدیث العاصر مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہمیں درس حدیث ارشاد فرمائیں محترم جناب شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حفظ اللہ تعالی ویرعا داما برکاتہم العالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم میں استادِ گرامی حضرت الاستاد شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حفظ اللہ ورعا ان کے ہم پورے ادارہ کی طرف سے بلکہ پورے جماعت کی طرف سے اور ہمارے بزرگ محترم جناب قبل حاشم بھائی کیونکہ اس پروگرام کے سر پرستی فرما رہے ہیں اللہ تعالی ان کا سایہ ہم پر تعدیر قائم رکھے سب کی طرف سے طلبہ کی طرف سے بہت طلبہ کا اسران ہوتا ہے ہم شیخ محترم کو ہر سال اپنی درخواست پیش کرتے ہیں ان بڑوں کا ہم پر بہت شفقت اور محبت کا ایک احسان ہے کہ ہماری چھوٹی سیدنازی گزارش پر تشریف لاتے ہیں عزاق بللہ خیر ان الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضللہ و من یضللہ فلا هادي له و اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له و اشهد ان محمد عبده و رسوله یا ایہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتل و لا تموتن الا و انتم مسلمون یا ایہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من یتع الله و رسوله فقد فاز فازا عظیما اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحد الأقضة من لسانی يفقه قولی أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمًا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمِلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري سب سے پہلے اپنے عزیز القدر بھائی القاري المخرِ المجوعد عبد السلام عزیزی حافظہ اللہ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس پروگرام میں دعوت کے قابل سمجھا اور آپ حضرات سے ملاقات کا موقع فراہم کیا یہاں ہم اللہ کی رضا کیلئے مل بیٹھے ہیں اور اللہ کی رضا کیلئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارا ملنا جلنا اور ہماری یہ زیارتیں ان احادیث کے تناظروں میں قبول فرما لے نبی علیہ السلام کا اشاد اگرامی ہے کہ اللہ فرماتا ہے حق محبت دل متظاورین فیہ کہ میری محبت ان لوگوں کے لئے فرض ہو جاتی ہے جو میری خاطر ایک دوسری کی زیارت کرتے ہیں حق محبت دل متجالسی نفیہ اللہ فرماتا ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لئے فرض ہو جاتی ہے جو میری رضا کیلئے آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو ہمارا یہ زیارتیں کرنا مل بیٹھنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہے کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ قبول فرما لے اور جو قیامت کے دن اس کی جزا ہے اللہ پاک ہمیں وہ عطا فرما دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق قیامت کے دن جب حشر کا میدان قائم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی ایند المتحابون بجلالی وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں میری خاطر محبتیں کرتے تھے ان کے لئے آج دو طرح کے عزاز ہیں لَهُمْ مَنْ عَبِرُ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمْ النَّبِيُّونَ وَصِدِّقُونَ اور شہداء ان کے لئے نور کے ممبر تیار ہیں جس میں وہ بیٹھیں گے اتنا ان کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا کہ انبیاء صدیقین اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں دوسرا عزاز اَلْيَوْمَ اُغْضِلُّهُمْ تَحْتَ ظِلِّي يَوْمَ لَا ذِلَّا إِلَّا ظِلِّي کہ آج میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا جس دن پورے میدان محشر میں کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے اس عرش کے سایہ کے تو اللہ تعالیٰ یہ محبتیں قائم اور دائم رکھے اور یہ تعلق اللہ تعالیٰ قائم رکھے اور اپنے لذار کے اس قسم کی پروگراموں میں شرکت کی توفیق دیتا رہے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں یہ بھی ایک عزاز کی بات ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے مَا جَلَسَ قَوْمٌ فِي بَيْتِ مِنْ بِيُوتِ اللَّهِ يَقْرَعُونَ الْقُرْآنِ بِيْتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَفَّدْهُمُ الْمَلَائِكِ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمِ کہ جو لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھیں قرآن پڑھیں اور پڑھائیں سیکھیں اور سکھائیں ایک تو فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پروں کتنے فرشتے کوئی دو چار دس نہیں کوئی دو چار ہزار نہیں دو چار لاکھ نہیں صفان ابن عصال کی حدیث ہے نبی علیہ السلام کے پاس وہ آئے اور آ کر ارض کیا کہ جئتوک اطلب العلم میں آپ کے پاس آیا ہوں طلب علم کے لیے تو فرمایا کہ مرحبا بطالب العلم کہ طالب علم کے لیے مرحبا خوش آم دے یہ عموم کا سیغہ ہے قیامت تک جو بھی طلبہ آئیں گے قرآن کے حدیث کے ان سب کو اللہ کے پیارے بغمبر نے مرحبا کہا ہے اللہ تلہ ہمیں بھی اس زمرے میں شامل فرمایا انہوں نے ایک سوال کیا تھا دراصل وہ اکثر سفر میں رہتے تھے اور سوال کا تعلق تھا موضوع پر مساہ کر رہا تھا تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ موضوع پر مساہ اگر مقیم ہیں تو ایک دن ایک رات اور مسافر ہے تو تین دن اور تین رات بس یہ سوال تھا اور آپ کا جواب تھا اور اس سے قبل آپ نے طالب علم کی شان بیان کی جب طالب علم آتا ہے طالب علم کے لیے تو فرشتے انہیں اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں کتنے فرشتے فرمایا کہ ایک فرشتے پر دوسرا دوسرے پر تیسرا چوتھا پانچوان اوپر سوال ہوتے جاتے ہیں حتیٰ یبلغ السما حتیٰ کہ آسمان تک پہن جاتے ہیں یعنی آسمان سے لے کر زمین تک اتنی تعداد کے فرشتے ایک طالب علم کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں اس سے محبت کا ادھار کرتے ہیں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو یہ حدیث جو ہے جو لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھیں اور قرآن سیکھیں اور سکھائیں ایک تو ملائکہ ان پر اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں وَغَشْيَةُمُ الرَّحْمَةُ دوسرا اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی وَنَازَلَتَ عَلَيْهُمُ السَّقِينَةُ اور ان پر سقینہ نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دین پر بلکل پرسکون کر دیتا ہے متمائن کر دیتا ہے ایسا متمائن کہ ہر عمل ان کے لئے آسان ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اللہ کی رحمت جہاد کرتے ہوئے اپنا کلہ کٹوا دینا بھی آسان ہو جاتا ہے خوشی سے کرتے ہیں اور چوتھا جو عزاز ان کے لئے مَذَقَرْهُمُ اللَّهُ فِي مِنْ عِنْدَهُ اور اللہ رب العزت اس مجلس کے ایک ایک شریک کو فرشتوں کے سامنے یاد کرتا ہے اور ان کا ذکر کرتا ہے نام لیتا ہے فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں یہ اللہ رب العزت کی ایک محبت کا عالم ہے تو بلکل اس حدیث کے تناظروں میں آج ہم یہاں جمعہ ہیں اللہ کے گھر میں اللہ تعالی فرشتوں کے رفاقت اور دعائیں اتا فرما دے اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ڈھاک لے اور اللہ رب العزت ہمیں بھی سکینکت اتا فرما دے اور اللہ رب العزت ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہمارا چرچہ عرش معلہ پر ہو فرشتوں کے سامنے ہو اور جب یہاں سے ہم بکھریں اپنے گھروں کو جائیں تو یا اللہ ہم گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیں پاک صاف کر کے پیش دیں ہم نے کچھ تلافتیں سنی اور مزید بھی آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ اور سن کر بڑا ایک سرور حاصل ہوا ہے اور جو ایک تعلق بالقرآن ہے وہ اور بڑھ گیا یہ محبت اور پڑھ گئی کلام الرحمن کی کلام الرحمن کو سننے کی اللہ تعالیٰ ان سارے قرآ کے سینوں کو کھول دیں اور جو طلبہ میرے سامنے بیٹھے ہیں جو آج انشاءاللہ کسی ایک منزل پہ ہم گنار ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سب کا شرع سزر فرما دیں اللہ علم نافع سے ان کے سینوں کو پھر دیں اور عمل سالح کی توفیق ادا فرما دیں اچھا پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا عزاز اور ایک احسان ہے اور نبی علیہ السلام کے حدیث بھی ہیں اچھا قرآن پڑھنا اس تعلق سے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اچھی تلابتیں اچھا قرآن سنا کرتے تھے بعض اوقات آپ اپنے گھر سے رات کو نکلتے ہیں تحجت سے فارغ ہو کر اور قریب ہی اشری صحابہ کے خیمے تھے تو خیموں کے باہر کھڑے ہو کر ان کا قرآن سنا کرتے تھے اور خاص دور پر ابو موسیٰ جن کے بارے میں آپ کا فرمان تھا کہ اللہ تعالی نے اسے لحن داودی ادا فرما دی ابو موسیٰ عشر جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے داود علیہ السلام اللہ کے کلام کی تلابت کرتے ہیں اور آپ کے ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کا ارشاد قرآن ہے اگر کسی کو شاو کو قرآن بلکل ترو تازہ پڑے جیسے اترا ہے جبریل امین کے لہجے پر تو وہ عبداللہ بن مسعود کے لہجے کی پیر بھی کرے جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے ابھی ابھی جبریل امین وہی لے کر اتریں تو اللہ تعالی یہ ملکہ اور یہ استعداد ہم سب کو عطا فرما دے کلام الرحمن کے ساتھ یہ شغف مگر اس شغف کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے اور فہم کی ضرورت ہے قرآن پاک موجود ہو عمل نہ ہو تو اس سے فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے اس امت کا بقا اور اس کا تحفظ کتاب و سنت پڑھنے میں سمجھنے میں اور عمل کرنے میں عمل اگر مفقود اور متروک ہو جائے گا تو فتنوں کے دروازے کھل جائیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں ایک حدیث لائے زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ کی اور یہ حدیث مسند الشامعین میں بھی ہے سند صحیح ہے اس کے علاوہ ابو خیسمہ زہیر ابن حر اپنی کتاب العلم میں اس حدیث کو لائے ہیں زیاد بن لبید نبی اسلام کے صحابی ہیں اور یہ صحابقین اولین میں سے تھے یہ بیعت اقبہ ثانیہ میں شریک تھے اللہ حل Stupid جاری رکھ dared اللہ عنہ president بلی اجب عاpoint بلی بلی موسیقی 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 تو فرماتے ہیں کہ ذاکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ نبی علیہ السلام نے کچھ ذکر کیا اس ذکر سے مراد فتنیں صحابہ اکرام کو کچھ فتنوں کی آگاہی دی اور خبر دی فتنیں بڑے حولناک تھے ان کا ذکر نہیں ہے لیکن جو آگے جملہ ہے اس سے ان فتنوں کی حولناکی کا اندازہ ہوتا ہے فرمایا ہے کہ ذالکہ عند آوانِ ذہاب العلم یہ فتنیں کب پیدا ہوں گے جب علم اٹھ جائے گا علم رخصت ہو جائے گا تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑے بیانک قسم کے فتن ہیں بیانک فتنہ کیا ہوتا ہے جس کی جلغار انسان کے دل پر اور اس کا دل ان فتنوں کو قبول کرے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ تُعْرَضُ الْفِتْنُونَ الْخُلُونَ قَعَرْضِ الْحَسِيِّرِ عُودًا عُودًا کہ فتنیں دلوں پر جلغار کریں گے حملہ آبر ہوں گے چٹائی کے تنکوں کی معنی چٹائی سب نے دیکھی جس سے ان تنکوں سے وہ تیار ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ تنکیں بے شمار ہوتے ہیں اور بیٹ میں کوئی شغاف بھی نہیں ہوتا کوئی توقف بھی نہیں ہوتا معنی فتنیں بے شمار آئیں گے اور توقف اور تعطل کے بغیر آئیں گے ایک فتنہ پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا جیسا کہ ایک اور حدیث میں تموجو کموج البحر سمندر کی لہروں کی طرف ان فتنوں کے یلغار انسان کے دل پر ہو تو بڑے خطرناک فتنیں اگر فتنہ کا حملہ جسم پر ہو کوئی مرض لائق ہو جائے موت آ جائے تو یہ قابل برداشت ہے لیکن اگر فتنے کا حملہ دل پر ہو اور دل اس کے لبیٹ میں آ جائے تو بڑا خوفناک فتنہ ہوتا ہے اس لیے فرمایا کہ ایو خلب جس دل نے اس فتنے کو قبول کر لیا اس میں ایک سفید نشان لگا دیا جائے گا اور اس دل کو اور چمکتا دمکتا مجلہ اور مصفہ کر دیا جائے گا اور جس دل نے جس دل نے اس فتنے کا انکار کیا ان فتنوں کا انکار کیا وہ دل روشن کر دیا جائے گا مجلہ اور مصفہ کر دیا جائے گا اور جس دل نے ان فتنوں کو قبول کر لیا تو وہ دل اس میں سیاہ نشان لگا کر اس دل کو سیاہ بنا دیا جائے گا بس دو ہی قسم کے دل ہوں گے جن فتنے جب آتے ہیں تو نتیجہ دن دو قسم کے دل ہوں گے روشن دل اور سیاہ دل یہ ایک لازمی نتیجہ دی تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے ویسے بھی فتنے کا لغوی مانا سونے کو آگ میں ڈال کر اس کی کھوڑ کو دور کرنا جب سونا آگ میں ڈالیں گے تو کھوڑ الگ ہو جائے گی اور خالص اور کھرا سونا الگ ہو جائے گا تو فتنہ جب بھی روح نما ہوتا ہے کچھ لوگ خالص سونے کی طرح چمکتے دمکتے دکھائی دیں گے اور کچھ لوگ کھوڑ بن جائیں گے فتنوں کا انکار کرنے والا روشن دل کا مالک ہوگا اللہ کی تعفیق سے اور فتنوں کو قبول کرنے والا ایک کھوڑ کی طرح سیاہ دل ہے حدیث میں کل خوز مجخیان کے الفاظ بھی جس دل نے فتنہ قبول کر لیا وہ دل الٹے پیالے یا الٹے گلاس کی معنی ہے دیکھیں گلاس میں کوئی چیز ہو دودھ ہو پانی ہو اس کو اگر الٹا دوگے تو پانی گر جائے گا وہ دودھ گر جائے گا گلاس خالی ہو جائے گا اور جب تک وہ گلاس الٹا ہے اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو پائے گی یہ بڑی بلیق تشریح ہے کہ جن دلوں نے فتنوں کو قبول کر لیا وہ دل الٹے گلاس کی معنی دوں گے جو اندر کچھ رمق ہوگی ایمان کی وہ بھی پہ جائے گی اور وہ الٹے دل ہیں تو کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکے کوئی چیز داخل نہیں ہو سکے تو یہ بڑے خولناک فتنیں نبیل اسلام نے اس قسم کی فتنوں کی نشان دے گی اور فرمایا کہ ذالکہ اندہ اوان ذہاب العلم یہ فتنیں کب ہوں گے جب علم اٹھ جائے گا اور جہل کا دور دورہ ہوگا تب یہ فتن اوان ذہاب العلم تو یہ زیاد بن ربید جو اس حدیث کے راوی ہیں انہوں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ بھلا کیف یدھاب العلم علم کیسے اٹھے گا مفین القرآن قرآن ہمارے بیچ موجود ہوگا اب بھی ہے اور رہے گا اللہ کی کتاب ہے قیامت تک رہے گی تو قرآن کی موجودگی میں علم کیسے اٹھے گا علم تو موجود ہے برقرار نقرہ ہم قرآن پڑھتے ہیں منقرئو اولادن بچوں کو پڑھاتے ہیں وَأَوْلَادُنَ يُخْرِئُونَ اَوْلَادَهُ اور ہماری اولادیں اپنی اولادوں کو پڑھائیں یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب قرآن کی قرآن قائم ہے تعلیم و تعلم قائم ہے تو علم کیسے اٹھے گا یہ بات صحابی سمجھ نہ سکے رسول اللہ صاحب نے اشارت فرمایا زیاد کنتو عراق من افقی حد المدینہ یہ تم نے کیا سوال کر دیا میں تمہیں مدینہ میں سب سے بڑا فقی سمجھ داتا بڑا سمجھ داتا یہ تم نے کیا سوال کر دیا کہ قرآن موجود ہوگا پھر علم کیسے اٹھے گا علم کا منبت قرآن ہے علم کا مقصد قرآن ہے تو قرآن موجود ہو اس کا پڑھانا اور پڑھنا بھی موجود ہو علم کیسے اٹھے گا اب نبی الاسلام کے جواب کو آخر حصہ فرمایا ہے تورات موجود ہے انجیل موجود ہے یہودیوں کے پاس تورات ہے عیسائیوں کے پاس انجیل ہے لا يعملون بما فیہما کتابیں موجود ہیں مگر وہ عمل نہیں کرتے عمل نہیں کرتے تو عمل کا نہ ہونا یہ علم کا اٹھ جانا ہے خالی قرآن کا موجود ہونا اور خالی تلاوت ہو پڑھنا ہو سننا ہو تو یہ علم کا فقدان ہے علم اٹھ جائے نبی الاسلام کے حدیث سے یہ دو چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ علم کی بغاہ جو ہے دو چیزوں کے ساتھ ہے ایک عمل کے ساتھ اگر عمل نہ ہو تو اللہ تعالی علم کی برکتیں چھین لیتا ہے رفتہ رفتہ علم اٹھ جاتا ہے اور ویسے بھی علم کی حفاظت عمل کے ساتھ ہوتی ہے مبدیسین کہ یہ شیوہ تھا اور طرز عمل تھا کہ جب تک کوئی حدیث وہ پڑھتے اس پر عمل نہ کر لیتے اس وقت تک اس حدیث کو غیر محفوظ تصبر کرتے تھے تو عمل ہی فاظت علم ہے تو اگر عمل نہیں تو علم اٹھ جائے گا دوسرا نبی رفتہ علم کی ایک اور حدیث ہے بخاری کی حدیث ہے اس میں بھی عافظ رسول نے علم کے اٹھ جانے کا ذکر کیا اور اس کا سبب بیان کیا یرفع العلم یفش الجہ کہ قربے قیامت علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھین جائے گا علم کیسے اٹھا لیا جائے گا ان اللہ لا یقبد العلم انتظار مصدور الرجال اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ مردوں کے سینے سے محب کر دیں گا جو علماء نے علم یاد کیا جو طلبہ نے علم یاد کیا اللہ اس کو مٹا دیں گا ایسے نہیں یقبد العلم بھی قدر علماء اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھائے گا تو اس کا معنی ہے جو علم کی بغاہ ہے دنیا میں وہ دو چیزوں کے ساتھ ایک علماء کا وجود اور دوسرا اس علم پر عمل عمل نہیں ہوگا علم اٹھ جائے گا علماء اگر دنیا سے رخصد ہوگے تو بھی علم آہستہ آہستہ اٹھتا جائے گا تو ضرورت یہ چیز کی ہے کہ ہم عمل کریں قرآن و دیس پر کتاب و سنت پر عمل کریں اور یہ دینی مدارس جو علماء تیار کرتے ہیں یہ کل کے علماء یقیناً یہ مستحسن اقدام ہیں تو علماء کی موجود کی یہ علم کا بغاہ ہے اور علم پر عمل یہ بھی علم کا بغاہ ہے ہم سب کو علم کا العلم پر عمل کا ایک عظم کرنا چاہئے اس وارہ میں تفقیر کرنی چاہئے کیونکہ عملی ترحقیقت علم کی وہ آخری ایک بنیاد ہے جو حصول علم کا حدف ہے خالی علم حدف نہیں ہے یعنی پڑھ کر ڈگری اٹھا لےنا یہ حدف نہیں ہے جب تک عمل نہ پڑھنے ایسی جیسے آپ وضو کر لیں اور نماز نہ پڑھیں سفر کر کے مکہ پہنچے اور حج نہ کریں تو حدف عمل ہے خالی علم نہیں ہے قیامت کے دن جو سوال ہوں گے اس میں عمل کا ایک مستقل سوال ہے لن یذول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسعلاً خمسے بندے کے دونوں قدم اللہ کی دروارتی اس کی عدالت سے ہل نہیں سکیں اکبال کے برابر جب تک اللہ تعالیٰ کے پانچ سوالوں کا جواب نہ دیتا ان میں سے ایک سوال جو آخری سوال ہے وَأَن عَمَلِهِ فِي مَا عَلِمَا جو تمہارے پاس علم تھا جو تم کو علم اطاق کیا گیا اس علم پر اپنا عمل پیش کرو اس علم کے مطابق اپنا عمل پیش کرو تو طلب علم سے آپ نے اپنے اوپر عمل کی حجت قائم کر لی اب عمل ضروری ہوگی عمل ضروری ہوگی لہذا اثر جو حدف وہ عمل ہے پورے اخلاص کے ساتھ عمل کی ایک مثالت دیتے ہیں جو حدیث نے شروع میں پڑھی خیرکم من تعلم القرآن و علمہ کہ تم سب میں بہدرین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کے راوی امیر المومنی سجدنا عثمان غنی رضی اللہ شہید مظلوم وہ اس کے راوی تو کیا انہوں نے روایت پر اتفاق کیا ان کا تعلق بالقرآن کیا تھا ان کے عمل کا کیا عالم تھا ان کے ایک شاگرد ہیں علمہ تابعید میں سے ابو عبد الرحمن السلام وہ کہتے ہیں کہ حدثن الذین کانو یقرئون القرآن کا عثمان بن عفان و عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ ہمیں بتایا بیان کیا انہوں نے ان مشایخ نے ان صحابہ نے جو ہمیں قرآن کی تعلیم دیتے تھے جو ہمیں قرآن پڑھاتے تھے کیا بس آیا انہوں نے کہ وہ دس آیتیں اگر پڑھ لیتے لم یو جا بے زوہا تو آگے نہیں بڑھتے تھے دس آیتوں پر ٹھہر جاتے نبیل اسلام سے پڑھتے اور ٹھہر جاتے اور ان دس آیتوں میں جو علم اور عمل ہے وہ پورا حاصل کرتے تھے پھر آگے بڑھتے تھے یہ ان کا تعلق بالقرآن قرآن پڑھنا قرآن سمجھنا اور قرآن پر عمل کرنا اور بات ہیں کہ فَتَعْلَمْنَا الْعِلْمَا بَلْعَمَلَ جَمِيعَ ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم اور عمل اکٹھا حاصل کی یہ نہیں کہ علم حاصل کر لو عمل بعد میں کریں نہیں علم و عمل ساتھ ساتھ تو خالی حدیث کو روایت کرنے پر اکتفا نہیں کیا یہ ان کا ایک عمل کا عالم اور تعلق بالقرآن انہیں سمجھتے دس آیتیں پڑھیں اس میں جو علم اور عمل ہے اسے سیکھتے پھر آگے بڑھتے اور قرآن کا جو تعلق ہے وہ عمل کے ساتھ پورا ہو تو تمہ القرآن میں تمہ العمل ادھر قرآن پورا ہوا ادھر ہمارا عمل پورا ہو بیچ میں کوئی فقفہ نہیں ہے بلکہ علم و عمل ساتھ ساتھ اور عثمان غنر قرآن کے حافظ یعنی خالی روایت نہیں کی یہ ان کا تعلق بالقرآن قرآن کے حافظ اور بعض اوقات یعنی حدیم قعبہ کا قصہ ہے ایک وطر کی رکعت نے پورا قرآن پڑھ ڈالا ایک رات میں حدیم قعبہ میں وطر کی ایک رکعت نے پورا قرآن پڑھ دی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قرآن ان کے لئے آسان بنائی ہوئی تھی اور کھڑے کھڑے ایک رکعت نے پورا قرآن پڑھ دی یہ تو لوگوں نے عمل دیکھا ہوگا اور بتا دیا حدیم قعبہ میں بیت اللہ میں اس سب بہت سے لوگ ہوں گے ان کے اس عمل کو دیکھا اور بیان کر دیا لیکن صلح صالحیب کو اپنا عمل بیان کرنے کی رغبت نہیں تھی عمل کو چھپاتے تھے جو خبیہ کا ایک تصور ہے کہ ایسے عمل کرو جو تمہارے اور رب رب تعالیٰ کے درمیان راض جن پر کوئی متعلی نہ ہو انہیں صلح صالحین کا ایک جذبہ تھا کہ ایسے عمل کرو اور کرتے رہو جن پر کسی کوئی تلع نہ ہو کوئی ان پر متعلی نہ ہو ایک راض ہوں تمہارے اور رب تعالیٰ کے درمیان وہاں تو لوگوں نے دیکھ لیا حدیم قعبہ میں اور یہ قصہ نقل کر دیا لیکن جو وہ چھپا کر اپنے گھر کے کمرے میں گھر کے کسی گوشے میں تنہائی میں جو عمل کرتے تھے جو قرآن پاک کے ساتھ تعلق کیے کیفیت تھی وہ ہمیں معلوم نہیں لیکن یقیناً ایسے خضیعہ ہوں گے جو ان کے اور رب تعالیٰ کے درمیان ایک راض ہوں گے نصف صالحین کا یہ وطیرہ تھی ایسے عمل وہ کیا کرتے تھے جن پر کوئی مترے نہ ہو یہ دعود بن ابی ہند امام زہبی رحمہ اللہ نے اپنی سیر میں ان کا انہی قصہ نقل کیا کہ انہوں نے چالیس سال روزے رکھے چالیس سال اور ان روزوں کا عرض ان کی بیوی تک کو نہیں ہو سکتا بیوی تک کو نہیں ہو سکتا بیوی سے قریب کون ہو سکتا اس سے بڑھ کر رازدان کون ہو سکتا ہوتا یہ کہ اپنے گھر سے صبح نکلتے کھانا لے کر اور گھر سے نکلتے وہ کھانا کسی کو صدقہ کرتے گھر والے سمجھیں گے یہ کھانا دوپیر کو کھا لیں گے اور بازار چلے جاتے اپنے کام کھا چکے اور شام کو لوٹتے بازار والے سمجھتے گھر جا کر کھانا کھائیں گے اور گھر والے سمجھتے جو کھانا لے کر جا رہے ہیں یہ تبیر کو کھائیں گے حالانکہ وہ صدقہ کر دیتے اور ان کے روزے کا علم کسی کو نہ ہوتا چالیس سال کسی امام سیزن العابدین رہنہ اللہ ان کی وفات کے بعد یہ اقدہ کھلا یہ راز کھلا کہ روزانہ وہ سو گھروں میں راشن پہنچایا کرتا اور کسی کو علم نہیں تھا اس لئے کی گونوں نے ایک راز بنا رکھا تو سیدنا عثمانی غنی رضی اللہ یہ حتیم کا عمل تو کھل گیا لوگوں نے بیان کر دیا دیکھ لیکن جو گھر میں ان کا ایک راز تھا اپنے رب زعرہ کے در میں اور راز ایسے بناو جو راز کی اندھیریں ہیں یہ عباس قسم کے لوگوں کے لئے عیاشی کا سبان فراہم کرتے ہیں اور جو متقین اور صالحینوں ان کے لئے یہ رات کا اندھیرہ ایک ایسا پردہ بن جاتا ہے جو ان کی عمل کو ڈھانپ لے اور ان کو لوگوں سے چھپا دے تاکہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کے لئے خالص اس میں کوئی ریاکاری نہ دکھا با نمود و نمائش تو یہ سیدن عثمانی غنی کا تعلق بالقرآن قرآن کی یہ خدمت بھی کی کہ امت کو ایک نسخے پر متفق اور متعد کر دی ان قرآن کی خیرات یہاں بھی آپ بار بار سنیں گے لیکن ایک نسخہ تیار کر کے تاکہ امت اختلاف سے بچے اس وقت سات ریاستیں جہاں پر اسلام کی عملداری تھی اور وہاں ایک ایک نسخہ جہاں وہ تیار کر کے بھیجا یہ بھی خدمت قرآن انخالی حدیث روایت کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ قرآن کی خدمت کا حق ادا کیا جو انہیں دیکھتا ہمیشہ ان کی جھولی میں مسرم ہوتا تھا قرآن پا کا نسخہ ہوتا تھا ہر وقت یہ اکثر لمحات اور اوقات میں وہ قرآن فاق کی تلافت کرتے رہتے تھے اور یہ تلافت اللہ تعالی نے ایسی قبول کی کہ ان کا خاتمہ ایک بڑے عجیب انداز سے ہوا بڑے ایک مفتحسن طریق سے ہوا اللہ تعالی نے بندوں کو قبول کرتا ہے نبی رسولان کی حدیث ہے کہ عمال جو انسان انجان دیتا ہے اس کا دار و مدار اس کی قبولیت کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر بعض اوقات ایک انسان زندگی پر نیکیاں کرتا ہے اور این خاتمے کے وقت کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جو اللہ کو ناراض کر دیتا ہے اور اللہ وہاں سے اٹھا کر اس کو جہنم میں ستر سال نیچے پھینک دیتا ہے اور بعض اوقات ایک انسان گناہ کرتا ہے اور این خاتمے کے لئے اللہ کی توفیق سے نیک عمال شروع کرتا ہے یا نیک عمل کر لیتا ہے اللہ تعالی اس کو جنت کا داخلہ عطا فرماتا ہے تو میرے المومنی کا خاتمہ معروف ہے کہ باغیوں نے گھر کا محاصرہ کیا اور وہ محاصر کتنے دن قائم رہا اور بلاخر وہ گھر میں داخل ہوئے اور ان پر وار کیا اس وقت تو قرآن پڑھ رہے تھا حتیٰ کہ خون پہ پہ کر مصف پر پھگیر اسی طرح ان کی جو ہے وہ جان قربان رہی اور ان کا انتقال ان کی وفات ہوئی قرآن پڑھتے پر یہ انسان کا خاتمہ کتنا بہترین خاتمہ یعنی پوری زندگی یہ تعلق قرآن سے خائم رکھا عمل کا جذبہ پڑھنے کا جذبہ فہم کا جذبہ اور انتہاں نے ایسا قبول کیا کہ ان کا جو خاتمہ ہے اسی قرآن کے ساتھ بنا دیا اور اسی قرآن کے ساتھ ان کا خاتمہ بنا کر ان کو قبول کر لی اور بڑی ان کی یہ قابل فخر موت ان کی موت میں اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو رب تعالیٰ کا انعام ہیں قرآن پڑھتے پڑھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یو شرک اللہ عبد علامہ مات علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر انسان اٹھایا جائے گا اس عمل پر جو عمل وہ کرتے کرتے مر کے جو عمل کرتے کرتے مر کے اس عمل پر انسان کو اٹھایا جائے گا جو آپ کا آخری عمل ایک حدیث میں آپ کا ارشاد دیکھ رہا ہے ان مت مخلصا محتسب تحشرو علیہ تحشرو مخلصا محتسب اگر تم اس طرح مرے یہ آپ اس شخص کو بتا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رہا میں جہاد کرتے ہیں ان قتلتا ان قتلتا سابر محتسب یہ حدیث کی الفات ان قتلتا سابر محتسب تحشرو سابر محتسب اگر تم شہید ہوئے اپنی جان قربان کی سبر کرتے ہوئے اور اللہ سے عجر کی خواہش ہو تو قیامت کے دن تم سبر کے ساتھ اور محتسب اللہ سے عجر لیتے ہوئے اٹھو یعنی موت اسی طرح اٹھو گی جس طرح دنیا سے جیسے کہ ایک اور حدیث فرمایا کہ کہ شہید قیامت کی دن آئے گا اس کی شہر کٹی ہوگی اور خون بہرہ ہوگا رنگ تو خون کا ہوگا مگر خوشبو جنت کی قصدوری کی ہوگی تو جس عمل پر مر ہوگی اس عمل پر اٹھو گی وَإِن قُتِلْتَ مُرَائِن دنیا کی شہر اور ساسد عمل ساسد مال مال کے حرص مال کی خاطر مال کی لالچ اگر یہ دو نیتیں ہوگی تو قیامت کے دن اسی طرح اٹھو گی دنیا دیکھے گی اس نے جان تو قربان کی مگر ریاکار تھا جان تو قربان کی مگر یہ مال کا حریصہ اور ہر وقت مال کی طلب اور مال کی حرص اس کی برقرار رہتی تھا تو سوالِ خدی رضی اللہ علیہ یہ تعلق بالقرآن ایسا کام آیا کہ ان کا آخری وقت اسی قرآن کے ساتھ جو ہے وہ تیہ ہوا اور قرآن پڑھتے پڑھتے انہوں نے جان قربان کی اور ساسد اور بھی بہت سے محاضن جمع ہوگی یعنی قرآن پر پڑھے اور اللہ کے پیغمبر کی سنت پر پڑھے اللہ کے پیغمبر کی حدیث پر پڑھے چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اے عثمان ان اللہ سیقمسو کا قمیص وَإِذَا أَرَادَ النَّاسُ يَخْلَعُوهُ فَلَا تَخْلَعُهُ عثمان اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا لوگ وہ قمیص اتارنے کی کوشش کریں تم ہرگز نہ اتارنے اس قمیص کو پہنے رکھیں اس قمیص سے مراد خلافت کی قمیص اللہ تعالیٰ آپ کو خلافت عطا فرمائے گا یہ خلافت کی قمیص آپ کو پہنائے گا اور لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے تم اتارنے نہیں یہاں ایک اشکال کا جواب بھی سامنے آتا ہے عثمان غدی رضی اللہ خلافت چھوڑ دیتے اسی سال سے اوپر کی عمر تھی تو لگتا ہے اختزار کی ہرس نہیں تھی نبی رسلام کا فرمان تھا یہ کہ لوگ اس قمیص کو اتارنے کی کوشش کریں گے اور تم اس قمیص کو اتارنے نہیں پہنے رکھیں تو اپنی جان قربان کی قرآن پڑھتے پڑھتے اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے ساتھ تمسک کے ساتھ حدیث پر حمل کی اور چھوڑا نہیں کہ اس قمیص کو نہیں اتارنے امام الانبیاء کی یہ ہدایت بھی ہے اور نصیح قیامات کی دن اٹھیں گے سنت کا جھنڈا بھی آپ کے ہاتھ گئے کہ اللہ کے بیغمبر کی حدیث پر جان قربان کی اور قرآن پڑھتے پڑھتے جان قربان کی اور ایک اور حدیث پر بھی عمل کی ہے جب نبی رسلام اور صحابہ حجرت کر کے مدینہ پہنچے تو پانی کی تنگی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ منیش داری بیرہ رومہ کہ کونے جو بیرہ رومہ یہ کونے کا نام ہے یہ خرید کر وقف کر دے مسلمانوں کی جی یجعل دلوہو کا دلائی المسلمین اس طرح خریدے اور وقف کر دے اپنا حق بھی نہ جتا ہے اس کا ڈول مسلمانوں کے ڈول کی معنی نہیں یہ نہ ہو کہ میں نے یہ خریدہ ہے پہلے میں پانی پھروں گا اگر لائن لگیے لائن میں کرنا ہو اپنا حق نہ جتا ہے قرآن آپ کی شہادث سے قبل آپ پر پانی بند کر دیا گیا اس فرمان پر بھی تائمی پھر ہے کہ میرا ڈول مسلمانوں کے ڈول کی معنی دے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ گوہ میں نے خریدہ تھا میں نے اس کو وقف کیا تھا مجھے دھو گھونٹ پانی تو پلا دوں بلکل نہیں یہ حدیث بھی ان کے پیشے نہیں دی اس پر بھی عمل کی اور اس طرح اپنی جان قربان کی یقینا یہ جو تعلق بالقرآن ہے ان فہما و عملا قرآتا و اقرآتا پڑھنا بھی پڑھانا بھی سیکھنا بھی سکھانا بھی عمل کرنا اور عمل کروانا عمل کی دعوت دینا یہ اس معنی در انہوں کی سیرت کا اجاز ہے اور یہ اسی عمل کی بنا پر یہ ان کے لئے شرف کی بات باعث بات ہے کہ ان کا خاتمہ اس طرح انتہائی امدہ ہوا کتاب و سنت پر ہوا اور نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایتا ہے کہ اسدق و محیان عثمان سب سے سچی حیاء عثمان کے اندر سب سے سچی ہے میرے امت میں سب سے سچا حیاء دار عثمان خدی رسول یہ شرف اسی عمل کی بنا پر سچی حیاء کیا ہو گئی ہے یاد رکھو سب سے سچی حیاء جو ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہو سب سے سچی ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا خوف ہو ہر وقت تصبرو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کوئی گناہ نہ کرو کوئی معصیت نہ کرو ہمارے اندر حیاء ہوتی مگر سچی نہیں ہوتی مثلا باپ دیکھ رہے تو فلان کام نہ کرو دادا دیکھ رہے فلان کام نہ کرو قوم راضی کے لوگ دیکھ رہے ہیں فلان کناہ نہ کرو دنیا دیکھ رہے ہیں کناہ نہ کرو اور جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تنہائی ہو صرف اللہ دیکھ رہے ہیں تو کناہ کرو کناہ کرو ابن قیم کے الفاظ میں یا من جعلت اللہ احمد الناظرین علی بندے تک پر افسوس ہے کہ تم نے اپنے سارے دیکھنے والوں میں سب سے کم تر اللہ کو بنا دیا دنیا دیکھنی کناہ نہیں کرو ان کے ڈر سے ان کی حیاء سے اور جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو صرف اللہ دیکھ رہا ہے تو چن چن کر کناہ کرتے ہو مانا سارے دیکھنے والوں میں سب سے حلقہ اللہ رب العزت سچی حیاء ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ تصور چاکز ہی ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے رات کے دیرے ہوں دن کا اجانہ ہو خلوت ہو جنبت ہو سفر ہو حضر ہو بندہ ہمیشہ ہی تصور کو قائم رکھے اللہ تعالیٰ دیکھ یہ سب سے سچی حیاء ہے سب سے سچی تو معصیت کا ارتکاب نہ کرے گناہوں کا ارتکاب نہ کرے یہ سارے چیزیں عمل بالقرآن ہیں جب تک یہ عمل قائم ہے علم موجود ہے اور جب یہ عمل مفہود ہو جائے گا تو علم اٹھ جائے گا بحمد اللہ مدارس قائم ہے تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے پڑھایا جا رہا ہے سمجھایا جا رہا ہے حدیثوں کا جو ہے وہ ایک تعلیم و تعلم قائم ہے علماء تیار ہو رہے ہیں مگر سب سے جو ایک اعلی اور چوٹی کا سرمایہ ہے وہ عمل کی رغبت اور ایسی تربیت جس سے عمل جو ہے وہ پیدا ہو اور عمل کے راستے کھلے تاکہ اس علم کی بقاہ ہو اور علم کی حفاظت ہو تو یہ زیادر لبید کی حدیث اس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہود و نصارہ کے کردار کو پیش کیا ان کے اندر تورات بھی ہے انجیل بھی ہے اللہ کا کلام موجود مگر پھر بھی سب اور بات ہو گئے علم اٹھ گئے اور وہ قوم لعنت اور پھٹکار کے بستحق پڑے کیوں لم یعملو فیہما انہوں نے عمل نہیں کی جو اللہ کی وحی موجود تھی کلام الرحمن موجود تھا اس پر عمل نہیں کی اور اگر تم بھی یہود و نصارہ کے عمل کو اپنا لوگی اس رمش کو اپنا لوگی تو پھر یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے اور یہ افسوسناک بات ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے لَتَتَّبِعُ النَّسَنَنَ مَنْ قَانَ قَبْلَكُمْ حَزْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْ کہ تم لوگ سابقہ امتوں کی ہو بہو پیر بھی کرو گے اس طرح ان کی مطابقت اختیار کرو گے جیسے ایک بندے کا ایک جوتا دوسرے جوتے کے مطابق ہوتا ہے ایک ہی رنگ ہوتا ہے ایک ہی ڈیزائن ہوتا ہے فرمایا کہ جس طرح جوتوں کی مطابقت ہوتا ہے تم بھی سابقہ قوموں کی مطابقت کرو صاحبہ نے پوچھا وہ سابقہ قوم ہے کون ہے کون ہے فرمایا کہ یہود و نصارہ فرمایا کہ پھر کون ہے یہ تو یہود و نصارہ کی ہو بہو پیر بھی کرو گے ان کے خسائل کو اپنا ہوگی ہو بہو پیر بھی کرو گے اس قدر اگر کوئی یہودی یا عیسائی سانے کے بل میں داخل ہوا ہو تم بھی داخل ہوں اتنی پیر بھی کرو تو ان کا عمل کو چھوڑ دینا یہ لمحہ فکری ہے ایسا ہو کر رہے ہیں بگر ہم اپنے دور میں کوشش کریں یہ عمل زندہ رہے عمل برقرار رہے اور اس سلسلہ جہے عمل کا یہ قائم یہود و نصارہ کے دو منہ ہمارے سامنے موجود ہیں یہود کا منہ جگہ تھا علم ہے عمل نہیں علم ہے قبول نہیں نصارہ کا منہ جگہ تھا عمل کی رغبت ہے مگر بغیر دلیل بغیر علم الہی کے عمل کی خواہش ہے عمل کی رغبت ہے مگر عمل وہ کرتے ہیں جس پر کتاب و سنت کی دلیل نہیں اس عمل کو اللہ اور اس کے رسول کی موافتت حاصل نہیں تو یہ دو منہ بڑے خطرنا ایسا نہ ہو کہ عمل کی علم کا شوق تو ہو عمل نہ ہو یہ منہ جیہود ہو اور ایسا بھی نہ ہو کہ عمل کا شوق تو ہے مگر اس عمل کی بنیاد اور اساس علم نہیں بلکہ عمل بھی ہو اور علم بھی ہو علم بھی ہو اور عمل بھی ہو علم کی جس سجو ہو اور اس پر عمل کرنے کا شوق ہو علم کے حرص اور اس کی طلب کا شوق ہو اور عمل کا شوق بھی ہو تاکہ یہود و نصارہ کے منش کی پوری طرح تردید ہو جائیں اور تاکہ جو راستے ہیں دین کی بغا کے اور علم کے بغا کے وہ قائم رہے اور موجود رہے اور پھر یہ عمل جو ہے کتاب سندھ کے ساتھ بڑی ایک بصیرت چاہتا ہے اور بڑے ایک شرِ صدر کے ساتھ بڑے یقین اور بڑے ایک شوق اور بڑی محبت کے ساتھ کوئی اقراہ نہ ہو کس جسم کا جبر نہ ہو بلکہ اطاعت کا معاملہ انتہائی محبت کا طالب ہے کہ پوری ایک محبت کے ساتھ اللہ کے بیانے بغمبر کی اطاعت کی جائیں اور جو علم اللہ کی طرف سے آیا اس کو قبول بھی کریں اس کو اتیار بھی کریں تاکہ کتاب و سندھ کے ساتھ جو ہے وہ عمل کا ایک رشتہ قائم رہے اور جو علم موجود رہے علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا پھیل جانا امت کی بربادی جب علم اٹھ جائے گا جہالت پھیل جائے گی تو پھر کیا ہو حَتَّى اِذَا عَلَمْ يُبْقِ عَالِمٍ اتَّخَذَنْ اَخْرُوثًا جو حَالَ جب عالم باقی نہیں رہیں گے علم باقی نہیں رہے گا علماء کے چلے جائے گا تو پھر لوگ جو حَلَا کے جو حَلَا ان کے سر پر سوار ہو جائیں گے اور جو حَلَا کے سفرد ہو جائیں گے یَسْتَفْتُونَ لوگ ان سے پوچھیں گے مسائل پوچھیں گے فَيَفْتُونَ اِخْرَائِ اپنے رائے سے فتوے دیں گے فَيَضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ خُد بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر کے چلے گے تو معنی یہ کہ یہ معاملہ علم کا اٹھ جانا یہ تو معمولی معاملہ نہیں ہے بلکہ جب جہالت کا دور دورہ ہوگا اور جہال پھیل جائے گا عمل ختم ہو جائے گا تو پھر یہ امت بربادی کا شکار ہوگا علم کا موجود ہونا امت کا تحفظ ہے اور علم کا اٹھ جانا یہ امت کی بربادی ہے اس لئے علامہ ابن قیم رحمہ فرماتے ہیں جس بستی میں آپ رہتے ہوں اس بستی میں اگر عالم تہین نہ ہو تو اس بستی کے سارے لوگوں پر ہجرت کرنا فرض ہے اس بستی کو چھوڑ دیں جائے عالم میں صفیان ابن عیانہ کا قول ہے کہ ایک عالم دین اگر پہاڑ کی چوٹی پر ہو تو آپ کا مرجع ہونا چاہیے اور آپ کے لئے ایک جماعت کی اس کی حیثیت ہونی چاہیے روزانہ اس کے پاس جاؤ پہاڑ پہ چڑھنا مشکل ہے اترنا بھی مشکل ہے مگر یہ مشکل گوارہ کر لو اس سے روزانہ ملو اور علم جہب اسی کو طلب کرو اور علم طلب کر کے واپس آو یہ یعنی ایک قدر علم یہ فتنوں سے بچا ہو اور اگر علم نہ ہو تو طرح طرح کی فتنے انسان کوئی لپیٹ لیں گے اور پھر وہ انسان بربادی کا شکار ہو جائے گا شروع میں عرض کیا تھا جب فتنہ آتا ہے کچھ لوگ سونے کی طرح خالص بن کر نکلتے ہیں اور کچھ لوگ کھوٹ بن جاتے ہیں جو کھوٹ بن گئے وہ برباد ہو کلخوز مجخ خیاء ان کے دل سیاہ ہو جائیں گے الٹے پیالے کی مانت ہو جائیں گے جو کچھ پیالے کے در موجود ہے وہ الٹانے سے پہ جائے گا اور آئندہ کے لئے وہ پیالہ کوئی پانی کوئی دودھ اور کوئی جیس قبول نہیں کرے گا کیونکہ الٹا ہو جائے گا تو پھر ان فتنوں سے بچاؤ کے لئے ضروری ہے کہ علم ہمارا اتھیار ہو اور علم کے بخاہ کے لئے عمل کی ضروری ہے علماء کی صحبت اور رفاقہ ضروری ہے تاکہ ان ساری بنیادوں کے ساتھ علم نافع سے تعلق ہو اور یہ علم نافع ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا کرے اور عمل کی حرص پیدا کرے یہی چیز ہمارے لئے ایک بطور پیغام کے کہ ہم اپنے مدارس میں اپنے طلبہ کے ساتھ انتہائی مخلصانہ ایک رویہ اخجار کریں اس نحج پر ان کی ترویہ تو کہ ان کے لئے علم ایک شر صدر کے ساتھ ان کو دیا جائے ایک روحانی خوراک دی جائے اور پھر اس پر عمل کی ایک رغبت دی جائے اور عمل پر ترویہ کی جائے تاکہ یہ بقاق اسر صلی اللہ جاری مصاری رہے اور قائم مدائم رہے ساتھ ساتھ اخلاص کی بنیاد کو قبول کرنا ضروری ہے نبی رسولام کا فرمان ہے انما العمال بالنیات و انما لکل مریمانو کہ سارے عمال کی صحت و قبولیت اخلاص پر ہیں اور انسان اس کی عمل سے وہ ہی ملے گا جو اس نے نیت کی اگر نیت اللہ کی رضا کی ہے تو اللہ راضی ہوگا اور اگر نیت دنیا کی وہوہ دنیا کی شاباشیں دنیا کی شہرت نمود نمائش اور ریاکاری ہے تو پھر اللہ تعالی راضی نہیں ہوگا بلکہ وہ انسان بڑے بڑے عمل کرنے کے باوجود بربادی کا شکار ہو جائے گا اِنَّا اُنَاسَ مِنْ اُمَّتِ يَعْثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَعْمَالِنِ کامثال جبال تحامہ میری امت کے بہت سے لوگ قیامت کی دنائیں گے نیکیوں کے ڈھیر لے کر اتنی بلند ان کی نیکیاں ہوں گی جیسے تحامہ پہاڑی ایک سلسلہ ہے جیسے تحامہ پہاڑوں کی چوٹیاں کبھی کشمیر چلے جائیں افغانستان چلے جائیں پہاڑی پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے اس طرح ان کی عمل ہوں گی اس طرح ان کی نیکیاں ہوں گی مگر جن کا حجم پہاڑوں کے برابر تھا چوٹیاں ان کی نظر آ رہی ہیں اللہ ان کو ذرے بنا کر بکیر دے گا اور ضائع کر دے گا عمل ہے مگر اخلاص نہیں عمل ہے مگر عمل کی اساس اللہ کے بغمبر کی سنت نہیں تو اللہ تعالی ہمیں ایک صحیح علم کا فام اتا فرما دے اخلاص اتا فرما دے عمر کی توفیق اتا فرما دے بارک اللہ فیکم باخر دعوانا من الحمدللہ رو پیرا رو پیرا